السلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنمیر اسطور اور آپ دیکھ رہے ہیں تنمیر بھائی یوٹیوب چینل دوستوں میں نکال ایک ویڈیو بنائی تھی نیو یوٹیوبرز کے لیے جن کو میں نے یہ بتایا تھا کہ بھئیہ آپ کے ڈالرز کم نہیں ہوتے ہیں ڈیکریز نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں نے بقاعدہ طور پر منشن کیا تھا کہ اگر آپ کا چینل تین چار مہینے پہلے مونیٹائز ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ڈالرز کم ہو رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے خیر وہ ساری چیزیں نیو یوٹیوبرز کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھائی ہیں لیکن اس ویڈیو کے نیچے دو طرح کے کمیٹس مجھے کافی زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں ایک وہ لوگ جن کے چینل نینے مونیٹائز ہوئے ہیں اور ایک وہ لوگ جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کے چینل کافی ٹائم سے مونیٹائز ہیں اچھا یہ جن کے چینل نینے مونیٹائز ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ یار تنویر بھائی میرے یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر ڈالر زیادہ ہیں لیکن میرے ایڈسنس کے اندر ڈالر کم آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو وجہ بتانے والا ہوں لیکن جو بڑے یوٹیوبرز ہیں مطلب وہ تو سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ یار تنویر بھائی ہم تو یہ اٹھائیس دنوں والا گیم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ہم تو پرانے یوٹیوبر ہیں لیکن ہمارے ڈالر واقعی میں ڈی� یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر ڈالر زیادہ ہیں ایڈسنس اپ ڈیٹ ہوئے تو ایڈسنس کے اندر ڈالر کم آئے ہیں پہلے میں نیو یوٹیوبرز کو سمجھا دوں بڑے یوٹیوبرز کی طرف بعد میں آتا ہوں دیکھیں جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں جن کے چینل نینے مونیٹائز ہوئے آپ اپنے معنی میں یہ چیزیں بٹھا لیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یوٹیوب کا جو چینل ہے چینل کا جو سٹوڈیو ہے یہ ہ ہر روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے کل بھی اپ ڈیٹ ہوا آج بھی اپ ڈیٹ ہوگا کل بھی اپ ڈیٹ ہوگا کبھی کبھار اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو اگلے دن یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے مطلب نورملی آپ کا یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر جتنے بھی آپ کے ڈالرز ہوتے ہیں نا یہ ہر روز اپ ڈیٹ ہوتے ہیں آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی دیکھتے ہوں گے کہ میرے کتنے ڈالرز اپ ڈیٹ ہوئے لیکن اگر بات آپ کی جائے ایڈسنس کی تو ایڈسنس مہینے میں ایک ہی بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے پہلی چیز دیوں یوٹیوبر کو میں نے کیا بتائی کہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر آپ کے ڈالرز روزانہ یہ اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے روزانہ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں ایڈسنس مہینے میں ایک ہی بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے کب اپ ڈیٹ ہوتا ہے سات تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ کے بیچ میں ایک ہی بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے ایڈسنس زیاد زیادہ تر گیارہ تاریخ کو اپ ڈیٹ ہوتا ہے زیادہ تر اب لازمی نہیں ہے کہ گیارہ کو ہی اپ ڈیٹ ہوگا ساتھ کو بھی ہو سکتا ہے آٹھ کو بھی تو میں نے آپ کو ڈیٹ رینج بتا دیئے کہ ساتھ تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ کے درمیان میں آپ کا ایڈسنس مہینے میں ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر اگر آپ کے پچاس ڈولر ہے اور آپ کا ایڈسنس اپ ڈیٹ ہوا مطلب ابھی آج تیرا تار اپ ڈیٹ ہوا تھا یا پرسوں اپ ڈیٹ ہوا آپ کے ایڈسنس کے اندر آئے ہیں تیس ڈولر اب آپ یہاں پہ کنفیوز ہوگے کہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر ہیں پچاس ڈولر ایڈسنس کے اندر ہیں تیس ڈولر یہ باقی کے بیس ڈولر کہاں گے یہ باقی کے بیس ڈولر کہیں بھی نہیں گے آپ کو ایڈسنس کے اندر بیس ڈولر اس لیے کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے ایک جنوری سے لے کر ت تیرہ جنوری تک آج تیرہ جنوری ہے نا ان تیرہ دنوں کے ڈولر آپ کے ایڈسنس میں ابھی ایڈ نہیں ہوئے یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر ڈولر اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اس کے اندر اگر آج تیرہ تاریخ ہے تو گیارہ تاریخ تک کہ آپ کو ڈولر نظر آ رہے ہیں یعنی کہ جنوری کے جو گیارہ دن کے ڈولر آپ کے ہیں وہ بھی آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو پہ نظر آ رہے ہیں لیکن ان گیارہ دنوں کے ڈول آپ کو بتایا کہ ایڈسنس مہینے میں ایک ہی بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور ایڈسنس جب آپ کا مہینے میں ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو پچھلے مہینے کی آخری تاریخ تک اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جنوری چل رہا ہے تو جنوری کے ڈالر آپ کے ایڈسنس میں ابھی تک نہیں آئی ہے running month ہے نا running month کے ڈالر ایڈسنس میں نظر نہیں آتے پچھلا مہینہ تھا دسمبر تو دسمبر کی اکتیس تاریخ تک آپ نے جتنے ڈالر کمائے ہیں وہ ایڈس جب بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے پچھلے مہینے کی آخری تاریخ تک اپ ڈیٹ ہوتا ہے یوٹیوب سٹوڈیو دو دن پیچھے چل رہا ہوتا ہے آج تیرہ تاریخ ہے تو گیارہ تاریخ تک کے ڈالرز آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں نظر آتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ بات کلیرلی نیو یوٹیوبرز کو سمجھ میں آگئی ہے کہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر ڈالر کیوں زیادہ ہیں ایڈسنس کے اندر کیوں کم ہے اب آتے ہیں جی بڑے یوٹیوبرز کے سوال کی طرف کہ یار تنویر بھائی ہم تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ جو اٹھائیس دن والا گیم ہے دیکھیں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں نا وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ لائف ٹائم کر کے بھی چیک کرتے ہیں اور پھر منت وائز کر کے بھی چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائیہ ہمارے ڈالر واقعی میں کٹے ہیں اگر آپ کے ڈالر واقعی میں کٹے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں انفورچنیٹلی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آگے میری لمبی چوڑی تقریر سننی ہے تو سننے نہیں سننی ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھے پتہ ہے کہ یہ بات تمام یوٹیوبرز کو بری لگنے والی ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے ہمارے ڈالرز کٹ رہے ہیں اور تنویر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تنویر بھئی نہیں کہہ رہے یہ یوٹیوب کہہ رہے یوٹیوب کی پولیسیز کہہ رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈالر کیوں کٹتے ہیں دیکھیں یہ کیوں کٹتے ہیں نا اس کے پیچھے دو بڑے ریزن یوٹیوب آپ کو خود بتاتا ہے پہلے نمبر پہ تو یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ آپ کے چینل کی اوپر آپ کی ویڈیوز کی اوپر انویلڈ ٹریفک آیا ہے انویلڈ کلکس آئے ہیں انویلڈ ٹریفک کی وجہ سے آپ نے جو ڈالر ان کیے تھے جو کمائے تھے ہم نے وہ ڈیڈکٹ کر لیے بھئی ہم نے وہ کاٹ لیے پہلا ریزن یوٹیوب آپ کو یہ بتاتا ہے دوسرا ریزن یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات جو ایڈورٹائزر ہیں وہ فراد کر کے ہمارے پلیٹ فارم کی اوپر ایڈز رن کر دیتے ہیں لیکن ان کی پیمنٹ ہم تک نہیں پہنچتی تو جتنے بھی چینلز کی اوپر جتنی بھی ویڈیوز کی اوپر ہم نے ان کے ایڈز کو رن کیا ہوتا ہے ہم اس کے پیسے واپس کاٹ لیتے ہیں ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں وجہ یہ کہ ایڈورٹائزر کی طرف سے جب پیسہ ہمارے پاس نہیں آیا تو بھائی ہم اپنا حصہ کاٹ کے آپ کو کیسے دیں جب پیچھے سے ہی پیسہ نہیں ملا تو ہم آپ کو کیسے دیں لیکن یہاں پر یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ ایسے کیسز آپ کے چینل کی اوپر invalid traffic آیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کے ڈولرز ڈیڈکٹ کی ہیں اب اکثر جو بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کچھ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں جن چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائیہ اگر آپ تین چار سال پیچھے جائیں تو یوٹیوب اتنا لاد پیار نہیں کرتا تھا آپ کے چینل کی اوپر invalid traffic آتا تھا تو 99% چانس ہوتے تھے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ suspend ہو جائے گا تین چار سال پہلے یہ چیز بڑی عام تھی کہ آپ کے چینل کی اوپر invalid traffic آتا تھا اور یوٹیوب آپ کا اکاؤنٹ ہی suspend کر دیتا تھا بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ invalid traffic آئے گوگل کا الگوریسم اس کو detect کر لے اور آپ کا اکاؤنٹ suspend نہ ہو ایسا بہت کم ہوتا تھا لیکن پھر گوگل نے اپنا الگوریسم تھوڑا سا update کیا کہ یار ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو creator ہوتا ہے وہ خود ہی invalid traffic نہیں لے کے آتا بعض اوقات اس کے ہیٹر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی فیملی کے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی third party اس طرح کا کام کر رہی ہوتی ہے تو اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اب میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں جب آپ کے چینل کی اوپر invalid traffic آتا ہے تو آپ کے چینل کی اوپر کیا کیا ہو سکتا ہے ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس وقت کا جو algorithm ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اگر تو آپ اپنی ویڈیوز کو خود دیکھ رہے ہیں مطلب بڑے یوٹیوبر سمجھدار ہوتے ہیں یا ان کو پتا ہوتا ہے وہ اپنی ویڈیوز خود نہیں دیکھتے لیکن example کے طور پر کہ اگر آپ اپنی ویڈیو خود دیکھتے ہیں اور اپنے ایڈز کی اوپر خود ہی کلک کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تو definitely ان سے جو آپ نے پیسہ کمایا ہے وہ deduct ہو جائے گا اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کا account بھی suspend ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کام خود کر رہے ہیں دوسرے number پہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کام خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے haters کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے دوست یار family کے لوگ جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ ہمارے dollars increase کرنے کے چکر میں ہماری ویڈیوز کو play کرتے ہیں بار بار اور ایڈز کی اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم نے جو dollars کمائے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کوئی third party service ہے وہ ہمارے چینل کے اوپر invalid clicks کر رہی ہوتی ہے جسے ہم cpm work کہتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر بعض haters cpm work کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پیسہ ہم نے کمائے ہوتا ہے اگر یوٹیوب کے algorithm نے pick کر لیا تو وہ بھی ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں سائیڈ پر دیکھیں اکثر جو بڑے یوٹیوبر سے mistake ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وٹس ایپ کے اوپر facebook کے اوپر instagram کے اوپر اپنی ویڈیوز کے لنکس دے رہے ہوتے ہیں اپنے monetize چینل کی ویڈیوز کے لنکس دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں عام طور پر اپنی ویڈیو کا لنک دینا شیئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا چینل monetize ہے اور آپ کے organic views نہیں آرہے آپ نے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی organic views نہیں آرہے اور آپ کے جتنے بھی views آرہے ہیں آپ کے لنک شیئرنگ سے آرہے ہیں مطلب وٹس ایپ سے آرہے ہیں facebook سے آرہے ہیں انسٹاگرام سے آرہے ہیں جتنے بھی views آپ کے آرہے ہیں ان میں اکثر views آپ کے لنک شیئر کی وجہ سے اگر آرہے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ نے جو ڈولرز کمائی ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے نہ صرف ڈولرز ڈیڈکٹ ہوں گے یہاں پر ایک اور کام بھی ہوتا ہے میں نے کچھ یوٹیوبرز کے چینلز کی اوپر دیکھا ہے کہ ان کے اوورال چینل کی اوپر لیمیٹیڈ اور نو ایڈز لگ جاتا ہے مطلب کسی سپیسیفکری ایک ویڈیو کی اوپر نہیں ان کے پورے چینل کی اوپر لیمیٹیڈ اور نو ایڈز آ جاتا ہے اس کے بعد وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ایڈز ہی نہیں آتے اور ان کی ارننگ بہت کم ہوتی ہے اب اس چیز کو ختم کرانے کے لیے بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو کل ملاکر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چاہے آپ جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں اگر آپ کے اورگینک ویوز نہیں آرہے تو آپ لنک شیئر کرنا ختم کر دیں یا انتہائی کم کر دیں جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے نا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف گروپس بنا لیتے ہیں کہ بھئی یا تو میری ویڈیو دیکھ میں تیری ویڈیو دیکھتا ہوں چل یا وی پی این لگا کر یہ کام کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں اگر آپ کرتے ہیں گروپس بنا کر تو یا لازمی بات ہے آپ کے چینل کیوپر جو ٹریفک آ رہا ہے وہ اورگینک تو نہیں آ رہا ہے نا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کلکس ایکسچینج کر رہے ہیں تو میری ویڈیو کیوپر کلک مار میں تیری ویڈیو کیوپر کلک مارتا ہوں تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارے چینل کیوپر انویلٹ ٹریفک آتا ہے تو یوٹیوب اس چیز کو ڈیڈیک کرتا ہے اور ہمارے ڈولرز کاٹ لیتا ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ ریئر کیسز میں ایسا ہوتا کہ ایڈورٹائزر کسی دھوکے سے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ایڈز رن کر دیتا ہے اس کے پیسے ہمارے پاس نہیں آتے نہ ہمیں ملتے ہیں نہ ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ تھی بھئیہ کل ملا کر کہانی جو آپ کو میں نے سنانی تھی میں نے سنا دی ہے اب یہاں پر آپ کے مائن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار تنمیر بھئی ہم کوئی اپیل کر سکتے ہیں تو انفورچنیٹلی آپ کوئی اپیل نہیں کر سکتے اگر آپ کے ڈولرز ڈیڈکٹ ہو گئے آپ ایک ہزار بار یوٹیوب کی ٹیم سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کے ڈولر واپس آپ کو نہیں ملیں گے جو کٹ گئے ہیں نا وہ کٹ گئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نشان نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ